موسیقی السلام علیکم میورز آج میں آپ کو نیوبرال فورٹ ٹیبلیٹس کے بارے میں بتاؤں گی یہ ایک پیک میں پندرہ گولیاں ہوتی ہیں اس کی قیمت چراسی روپے ہوتی ہے اور اس کی جو کم پوزیشن ہے اس میں پیراسیٹا مول چھے سو پچاس میلی گرام پایا جاتا ہے اور فینالڈرائن اس میں پچاس میلی گرام پایا جاتا ہے اور اس کی جو ڈوزیج ہے وہ دن میں ایک ٹیبلیٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اتنی زیادہ سیوئر کنڈیشن نہیں ہے تو ہمیشہ چھوٹی ڈوز سے سٹارٹ لینا چاہیے ایک ٹیبلیٹ دن میں ایک مرتبہ کھانی چاہیے لیکن اگر آپ کو آرام نہیں آتا تو آپ ایک ٹیبلیٹ دن میں دو مرتبہ بھی کھا سکتے ہیں اور اگر بہت ہی زیادہ سیوئر کنڈیشن ہے تو پھر اس کو تری ٹائمز لے لے لیکن بی ٹی سے زیادہ اس کو استعمال مت کریں ایک دن میں دو گولیا ہی استعمال کریں ایک صبح اور ایک شام کو اس کی ٹیبلیٹ استعمال کر سکتے ہیں آپ اور اس کے یوزز یہ ہیں کہ اس کے اندر دو طرح کے فارمولز یوز ہوئے ہیں ایک پیراسٹ امول اور ایک آرفین اڈرائن سٹریٹ اس میں استعمال ہوا ہے تو جو پیراسٹ امول ہے اس کے دردوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور بخار کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے تو اس میں ڈبل آپ کو فائدے ملتے ہیں اور جو آرفین اڈرائن ہے تو وہ آپ کے ہٹیوں جوڑوں اور پٹھوں کے دردوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیوبرال فورٹ کے ان دونوں کو ملا کر کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا استعمال ہیں تو نیوبرال فورٹ جو ہے وہ کان کے درد کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے سر درد کے لئے نیوبرال فورڈ بہت زیادہ مفید ہے اور کسی کے داند میں اگر درد ہو تو اس کے لئے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے کسی کو درد شکیقہ ہے جسے آدھے سر کا درد کہتے ہیں تو اس کے لئے بھی نیوبرال فورڈ ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے نیوبرال فورڈ ٹیبلٹ جو ہیں وہ ٹمپریچر کے لئے بخار کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہیں اور نیبرال فور ٹیبلٹس جو ہیں وہ اگر کسی کے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ مفید ہیں جوڑوں کے دردوں کے لئے بھی نیبرال فور ٹیبلٹس کے استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اسی طرح پٹھوں میں جو کھچاؤ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو پٹھوں میں درد ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی نیبرال فور ٹیبلٹس بہت زیادہ مفید ہیں پارکنسن کے جو ڈیزیز ہوتی ہے پارکنسن کے مریض جو ہیں ان کے لئے نیبرال فور ٹیبلٹ بہت زیادہ مفید ہے جن لوگوں کے سر پر چکر آتے ہیں ان کے لئے بھی نیبرال فور ٹیبلٹ بہت زیادہ مفید ہیں اسی طرح جن کے کمر میں درد ہوتا ہے یا جن کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے ان سب کے لئے بھی نیبرال فور ٹیبلٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہیں اب میں آپ کو اس کی کچھ سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بتاؤں گی تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں یہ ہے کہ آپ کی جل پر ریشز آ سکتے ہیں آپ کا اسٹمیک جو ہے وہ اپسٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کے جو پیٹ ہے اس میں درد ہو سکتا ہے اور آپ کے سر پر درد ہو سکتا ہے اس کی استعمال کرنے سے آپ پر غنودگی آ سکتی ہے اور آپ کو جو ہے کبز بھی ہو سکتا ہے آپ کا مو خوشک ہو سکتا ہے اور آپ کو جو ہے کنفیجن بھی محسوس ہو سکتی ہے اس کی استعمال کے بعد آپ کو جو ہے وہ نین نیند آنے لگتی ہے راؤزینس سے پیدا ہو جاتی ہے مدہوشی یا بہوشی پیدا ہو جاتی ہے اب میں آپ کو اس کے کانٹر انڈیکیشن بتاتی ہوں کہ یہ کن مریضوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تو وہ لوگ جن کو کسی قسم کی ہائپر سنسٹیویٹی ہے یعنی کہ جو لوگ پیلسٹامول یا اورفینلڈرائن سٹریٹ سے کسی قسم کی الرجی رکھتے ہیں تو وہ نیبرال فور ٹیبلٹس کا استعمال نہ کریں جن لوگوں کو جگر کے امراض ہیں وہ بھی نیبرال فور ٹیبلٹس کا استعمال نہ کریں اور جن کو میدے میں زخم ہیں تو وہ بھی نیبرال فور ٹیبلٹس کا استعمال نہ کریں اسی طرح جن لوگوں کو پروسٹیٹ کی تکلیف ہے تو وہ بھی نیبرال فور ٹیبلٹس کا استعمال نہ کریں دل کی بیماریوں والے مریض بھی نیبرال فور ٹیبلٹس کا استعمال نہ کریں اور جو ایزما کے پیشنٹس ہیں ان کو بھی نیبرال فور ٹیبلٹس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ